اویس بھئی یہ سوال ہے بلال نواز ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے وہ جو بات کیا دعوت العرض والی کی اس کی شکر اس طرح کی ہوگی کاسم بھئی کی ڈرین سے بات کی ہے تو وہ اس کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو عجد بنا کر پیش کر رہے ہیں اور ان کی پرموشن اور مارکیٹنگ کر رہے ہیں تو امام مہدی علیہ السلام کو کسی قسم کی پرموشن اور مارکیٹنگ کی کیا ضرورت ہوگی وہ تو خود ہی پہچان لیے جائیں گے اللہ تعالیٰ ہم کی پہچان کروانی ہوگی تو بروا دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے کیا نام بتایا علال نواز جی یہ پہلے تو نام پہ میں تھوڑا سا کر دوں دیکھیں کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو تھوڑا سا انجانے میں شرکیا ہو جاتے ہیں وہ نام درست کر لینے چاہیے جیسے لوگوں کے نام ہوتے ہیں محمد بخش پیرہ دتا محمد نواز اس طرح کے نام جو ہوتے ہیں یہ انجانے میں شرکیا ہو جاتے ہیں کیونکہ دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے تو اکثر ہوتا ہے لوگوں کو بچوں کے نام رکھ دیتے ہیں محبت میں محمد نواز رکھ دیا محمد بخش رکھ دیا تو یہ تھوڑا سا انجانے میں یا کبھی کبھی ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ کسی کا نام نواز احمد ہے تو یا کچھ اس طرح سے اللہ نواز ہے تو وہ بچے کا نام رکھا تو وہ ساتھ نواز لگا دیا تو وہ بھی نام ذرا سا ڈوال میننگ بن جاتا ہے تو اس سے بھی بچنا چاہیے تو یہ جو نام ہیں اس کے بجائے بہتر نام جو ہے جو رکھنے بھی چاہیے محمد بخش نہیں ہونا چاہیے اللہ بخش ہونا چاہیے محمد نواز نہیں اللہ نواز محمد دیتا آیا پیران دیتا آیا کوئی اس طرح کے نام وہ بھی نام مناسب ہے شرکیا فارم آ جاتی ہے اس کے بجائے اللہ دیتا نام رکھیں رکھیں اچھا نام تو اس لئے میں نے پھر مناسب سمجھا کیونکہ ذکر ہو گیا ہے تو بلال بلال صاحب آپ کا اچھا question ہے interesting ہے لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کسی قوم کی اصلاح اصلاح کی یہ بغیر ہو جاتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ امت مسلمہ ایمان کے اس لیول پہ ہوگی یا ہو رہی ہے کہ بنا اصلاح کے بنا تذکیر کے بنا یادہانی کے امت مسلمہ توبہ کر لے گی امت مسلمہ جو اس وقت عرب کی سرزمین میں مندر بنا چکی ہے جہاں سے جزیرہ عرب سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین کو نکال دیا تھا جو امت مسلمہ سعودی عرب کی پاک سرزمین پر ڈانس پارٹیز اور کنسرٹس کرا رہی ہے جہاں پہ جوے کا انتظام کیا جا رہا ہے وہ امت مسلمہ جو اپنی بہن بیٹیوں کو ٹک ٹاک پہ نچا کر کپڑے اتروا کر فخر محسوس کرتی ہے وہ امت مسلمہ جو بینک سے گاڑی لینے کو عزت سمجھتی ہے وہ امت مسلمہ کہ جو واشنگٹن کو اپنا قبلہ و کعبہ بنا چکی ہے نعوذ باللہ منزالک وہ امت مسلمہ جو شرکیہ گانے اور ہندووں والی باتیں اپنا چکی ہے وہ امت مسلمہ کہ جو تبذیر میں پڑی ہوئی ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ کانو اخوان و شیعتین کے وہ شیطان کے بھائی ہیں اس کام میں پڑ چکی ہے وہ امت مسلمہ جو فرقے بنا کر ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہی ہے وہ امت مسلمہ جو پارٹیز بنا کر ایک دوسرے کو گالب گلوچ کر رہی ہے وہ امت مسلمہ جو لین دین میں ناپ تول کی کمی کر رہی ہے وہ امت مسلمہ جو میں اور آپ ہم سب جانتے ہیں عملِ قومِ لود گلی کچھوں تک پہنچ چکا ہے وہ امت مسلمہ جو شادیاں کرنے کے بعد بھی زنا کرتی ہے وہ امت مسلمہ جو اپنے بچوں کو کہتی ہے کہ پاؤں پہ کھڑا اور پھر شادی کریں پاہ میں جو مرضی گناہ کرتا رہے زنا کرتا رہے ہماری بلا سے وہ امت مسلمہ جو اپنے بچوں کو اس لیے قتل کر رہی ہے کہ کل یہ کمائیں گے کہاں سے کھائیں گے کہاں سے وہ امت مسلمہ جس کے حکمران ہیلیکاپٹروں میں پھرتے ہیں پرائیویٹ جیٹس میں پھرتے ہیں اور ان کے بچے پانی میں ڈبو ڈبو کے مارے جاتے ہیں وہ امت مسلمہ جہاں پہ ایک طرف ڈانس پارٹیز ہو رہی ہیں اور دوسری طرف ان کے بچے بلک بلک کر یمن میں مارے جا رہے ہیں وہ امت مسلمہ جو اپنے اپنے ہی لیڈروں کو گٹروں سے نکال نکال کر مارتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ امت مسلمہ ماشاءاللہ اپنے آپ کو شامل کر رہا ہوں اس میں میں کسی کو تانہ نہیں دے رہا ہماری حالت آپ کو لگتی ہے ایسی کہ ہم اس لیول تک پہنچ جائیں گے کہ امام مہتی کو ڈوننے لگ جائیں گے میں اس قابل ہوں میں اس قابل ہوں کہ اللہ تعالی اللہ تعالی کے طرف میں جھکنے لگ جاؤں گا اور فوراں توبہ شروع کر دوں گا ہوں لیکن یہ تذکیر کے بغیر نہیں ہوتا اللہ تعالی کبھی پکا کے نہیں کھلاتا اللہ تعالی نے انسان کو سکھا ہے کہ بیج بونا ہے حل چلانا ہے فصل پکنے کا انتظار کرنا ہے پھر پکے تو اس کو کاٹنا ہے پھر اس کو سکانا ہے پھر اس کا دانہ نکالنا ہے پھر اس کا آٹا بنانا ہے پھر اس کا آٹا گندنا ہے پھر اس کی روٹی پکانی ہے پھر سبزی ہوگانی ہے اسی پروسس کے تحر پھر سبزی لانی ہے پھر اس کو کاٹنا ہے پھر اس کو پکانا ہے پھر تیل لانا ہے مزدوری کرنی ہے یہ سب پکانے کے لیے حاصل کرنے کے لیے پھر روٹی پکتی ہے پھر انسان کھاتا ہے یہ کہاں ہوا ہے ہسٹری میں مجھے بتائیں کوئی کہیں انبیاء اکرام کی کوئی مثال دیں آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ امام مہدی کے لیے کوئی ہومر کی ضرورت نہیں ہوگی کوئی محمد اگر ایسے ہوتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی سارے کے سارے لوگ دے دیتے کہ یہ آپ کے ساتھ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں طائف میں پتھر کھائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں مکہ موازمہ میں تکلیف کی زندگی کھاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مدینہ کی طرف چھپ کر نکلے کیوں بلال رضی اللہ تعالی انہوں کو کولوں پہ کیوں لٹایا گیا یہ کہاں سے میں نے سن لیا کہ میں اور آپ پکی ہوئی کھائیں گے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہ اس کی کوئی ہسٹری میں مثال ملتی ہے نہ اس کا فیوچر میں کوئی تعلق ہے امام مہدی ان کی دعوت ہوگی وہ اپنی بات پھیلائیں گے لوگوں سے شرک اور اس کی اقسام لوگوں کو سمجھائیں گے ختم کروائیں گے اور ایک سٹرگل ہوگی میرے جیسے آپ جیسے لوگ ان کے پر تانو تشریح کریں گے کوئی گالی دے گا کوئی پاگل کہے گا نعوذ باللہ من ذالک لیکن وہ طائف میں جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی دعا کی تھی ویسے خیر کی دعا کریں گے ان کے لئے یہ یا اللہ ان کے اوپر عذاب نہ بھیجی ان سب کو دبانا کیجی ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی بلکہ امام مہدی کے کیس میں ہمیں اور وہ جو تکلیف و کار چکے ہوں گے جن کو کوئی نہیں مان رہا ہوگا اس وقت میں جا کر پھر فائنلی جب مار پڑے گی اللہ کا کھوڑا برسے گا گلی گلی قتل و غارت شروع ہو جائے گی مکہ اور مدینہ میں فساد شروع ہو جائے گا پھر لوگوں کو آپ صحیح تھے یقین ہے آپ امام مہدی ہوں گے ان کو پھر زبردستی تب وہ نہیں مان رہے لیکن تب تو بلکل نہیں مان کہ میں امام مہدی نہیں ہوں لیکن لوگ پھر کہیں گے کہ جو شرک اور اس کی اقسام سے دنیا کو ختم کرے اللہ جس سے یہ کام نے اسی کو اللہ نے امام مہدی بھی بنانا ہے اسی کو لیڈرشپ بھی دینی ہے اور اسی کے ذریعے دنیا کی امام بھی دینی ہے جیسے محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو دیتی لیکن وہ وہاں سے چلے جائیں گے پھر مکہ موظمہ وہاں پہ بھی لوگ ہوں جسے حق نئے ابلائے مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی نہ خوش میں زہر حلا حل کو کبھی کہنا سکا قند تو حق سمجھتا ہوں حق کہتا رہوں گا سننے والے سنیں ماننے والے مانیں مخالفت کرنے والے کرتے رہے ہماری تو دعا ہے ہم تو کسی کے لئے بدعا نہیں کریں اللہ تعالی سب کو حق دکھائے اور باطل سے بچائے